اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس پاکیزہ اور مبارک محفل میں آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ انتہائی اہم سوال ہے سوال یہ ہے کہ کوئی انسان سفر میں گیا وہاں پر کچھ نمازیں اس نے قصر کی اور سفر سے آنے لگا کچھ نمازیں اس کی رہ گئیں نہیں پڑ سکا اب وہ گھر واپس آ گیا جو نمازیں رہ گئی تھیں اب چونکہ گھر پہنچ گیا ہے تو وہ کیا کرے مطلب وہ نمازوں کو آپ قصر کرے یا چونکہ گھر پہنچ گیا ہے تو اس لئے اس کے لئے ضروری کی پورا مکمل پڑے شیخ موجود ہے انشاءاللہ آئیے اچھا موقع ہے ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں شیخ جیسا کہ آپ نے سوال سنا ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا مطلب گھر آ گیا ہے تو گھر پہت جانے کی وجہ سے وہ مکمل پڑے یا چونکہ وہ نمازیں قصر کی تھیں سفر کی تھیں تو اب ان کو قصر ہی پڑے دیکھیں اصل پر ہی عمل کرنا چاہیے جب تک کہ اس کے خلاف دلیل نہ ملے اصل یہ ہے کہ سفر میں جو نماز اس کی چھوٹی ہے وہ قصر کی شکل میں تھے یعنی اس پر فرض تھی دو تو جب دو ہی جیسے زہر کی نماز ہے دو ہی فرض تھی تو جو فرض ہے وہی قرض ہوگی دو چھوٹی ہے تو اب بعد میں جب وہ مکمل کر رہا ہے تو جتنا اس سے چھوٹا ہے اتنا ہی مکمل کرے گا یہ عام سی بات ہے یہ منطقی بات ہے اب اس کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے کہ نہیں یہاں آ کر اسے مکمل پڑنا پڑے گا تو اس کو دلیل دینا پڑے گا نہیں اصل میں یہاں پر سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ جو علت وجہ سبب یہ تھا کہ وہ سفر میں گئے تھے اس لئے دو رکعت اب چونکہ علت ہی نہیں رہی وہ علت ختم ہو گئی سبب ختم ہو گئی گھر آ گئے ہیں ٹھیک ہے گھر آ گئے ہیں لیکن یہاں آدھا نماز نہیں ہو رہی ہے قضا ہو رہی ہے گھر آ گئے ہیں تو یہاں کی جو نماز ہیں اس کو تو پڑھیں گے یہاں پر جو نماز ہیں لیکن یہاں کی نماز گھر والی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آدھا کوئی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ پہلے سے چھوٹی ہوئی تھی تو جتنا چھوٹی ہوئی نماز ہے اتنا ہی آپ کو جو ہے آدھا کرنا ہے یہ اصل ہے کہ جتنا چھوٹا ہے اتنا آپ کو آدھا کرنا ہے اب گھر پہ پہنچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قصر میں جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کو آپ یہاں پہ آکے پوری کریں کیونکہ اصل جو نماز چھوٹی ہے وہ ہی آپ کو پڑھنا ہے تو ظاہر دو ہی کریں گے اور اس بارے میں مزید تسلی کے لئے یہ بتاتا چلوں کہ یہی اکثر علماء کا فتوہ ہے یعنی جمہور عیم دین کا علماء دین کا فقائد دین کا یہی ماننا ہے کہ اگر قصر میں جو نماز چھوٹی ہے اس کو اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا تھی یعنی دو رکعت ہی پڑھنا ہے جمہور میں خاص تو اسے مذہب سلاسہ ایت پر متفق ہے جو چار مشہور مذہب ہیں اس میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافی یہ تینوں مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ قصر میں جو چھوٹی ہے دو رکعت آپ کو دو ہی پڑھنا ہے صرف مذہب حنبلی واحد مذہب ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ قصر میں چھوٹی ہے دو لیکن ہم گھر پہ پڑھیں گے تو ہم کو مکمل پڑھنا ہے یہ صرف مذہب حنبلی کا فتوہ ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ جمہور اور اکثر اہلِ علم کا کیا کہنا ہے لیکن مذہب حنبلی میں بھی بہت سارے علماء اس کو نہیں مانتے ہیں جیسے شیخ ابن عثمین رحم اللہ ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے مذہب حنبلی سے لیکن انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہادہ ہوا المذہب انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب یعنی فقہ حنبلی تو یہی کہتی ہے کہ چار پڑھا جائے آگے کہتے ہیں لیکن راجے بات یہی کی دو ہی پڑھیں گے تو شیخ ابن عثمین رحم اللہ نے بھی یہی فتوہ دیا ہے کہ قصر میں جو نماز چھوٹی ہے ہم اتنا ہی پڑھیں گے جتنا چھوٹی ہے ہم اس میں چار نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم آدھا نہیں کر رہے ہیں قضا کر رہے ہیں تو یہی بات بہتر ہے یہی جمہور اعلیم کا فتوہ ہے جزاک اللہ خرشک بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے چونکہ یہ اصل دو رکعات تھی ہم سفر پہ تھے اور ہمارے لئے جو ضروری تھا اللہ کی طرف سے وہ دو ہی رکعات تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو جتنی باقی تھی ہمیں اتنا ہی ادا کرنا ہے تو اس حوالے سے فتوہ بھی علماء کے شیخ نے ہمارے سامنے ذکر کیے ہم شیخ کے شکر گزار ہیں دعا بھی کرتے ہیں اور ناظرین آپ تمام کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیں گے اللہ اس کی رسول کی باتیں سنتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی بھی کوشش اسی طرح آپ کرتے رہیں گے ناظرین آپ تمام کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں